وزیراعظم شہباز شریفہ کہنا ہے کہ جو پاکستان کے آئین اور پرچم کو مانتے ہیں ان سے بات کرنا وقت کی ضرورت ہے دہشت گردوں سے بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پورے پاکستان میں جو دہشت گردی دوبارہ دوہزار اٹھارہ کے بعد بدکسمتی سے اس نے سر اٹھایا ہے اس کا سر کچھ لے جائے گا کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے فاجہ پاکستان کے جو سربراہ یہاں بیٹھے ہیں جنرل ناصر منیر ان کی لیڈرشپ میں اور چیم نشنل بلوجستان ان کی لیڈرشپ میں اور فیڈل گورنمنٹ کے پورے تعاون کے ساتھ ہم اس مرلے کو عبور کریں گے صرف اتنی بات ہے کہ جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں جو پاکستان کے جھنڈے کو سلام کرتے ہیں ان سے ڈائلاغ کرنا یہ بھی اپنا ایک بلکل وقت کی ضرورت ہے بیٹھے ہم اس گفرنشیئٹ بٹین دو ٹو کہ جو دیشت گھرد ہیں جو پاکستان دشمن ہیں ان کے ساتھ ناصر کہ کوئی ڈائلاغ کا سوال نہیں پیدا ہوتا ان کا خاتمہ اس ملک کے ترقی رکھوشالی کے لیے نا گزیر ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ مریم نواز نے بجلی کے بلز میں ریلیف دے کر خان صاحب والا کام کیا ہے لیکن خان صاحب نے تو لانگ مارچ اور عدم اعتماد کے ڈر سے پیٹرول سستا کیا تھا لیکن آج تو نہ کوئی لانگ مارچ ہے نہ عدم اعتماد پھر اس قسم کا فیصلہ سمجھ سے باہر ہے اس سے پہلے میں نے ایک دفعہ اس قسم کا اعلان دیکھا جب ہم نکلے تھے لانگ مارچ خان صاحب کی حکومت کے خلاف خان صاحب نے اعلان کیا کہ پیٹرول کی قیمت میں بیس روپیہ کے ہم کمی لے کر آئیں گے آپ اس ایک فیصلہ کی وجہ سے آج بھی آپ کی جو پیٹرول کی بل ہے جو بجلی کی بل ہے جو کانی پینے کی اشیاء کی بلے جو مہنگائی ہوا ہے وہ اس ایک غلط فیصلہ سے جروع ہوا ہے تو آج بھی کوئی لانگ مارچ نہیں ہے نہ کوئی عدم اعتماد نظر آ رہا ہے تو فیصلہ سمجھ سے باہر ہے گاونرسین کامران تسوری نے سیاست پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے کہا اس وقت ملجن حالات سے گزر رہا ہے وہ یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ سب سیاستدان کو مل کر کچھ ماہ کے لیے سیاست پر پابندی لگا دینی چاہیے یہ ماننا ہے کہ جو میرے سامنے ابھی لوگ بیٹھے ہیں یہی پاکستان کا مستقبل ہے اور اصل بات آپ لوگوں کو جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کس نازک حالات سے گزر رہا ہے اگر میرا بس چلے تو میں یہ ضرور پروزل دوں گا کہ ہمیں اس وقت سیاست کو منجمت کر دینا چاہیے سیاست پر پابندی لگا دینی چاہیے سب سیاستدانوں کو مل کر کم از کم کچھ مہینوں کے لیے کیونکہ جس معاشی اور معاشرتی بہران سے ہم گزر رہے ہیں جس میں بلوچستان کا حالیہ واقعہ آپ سب کے سامنے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے ریک کے بعد آپ کو بتائیں وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اکتر منگل کو رازی کرے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بین پی منگل کے سناؤلہ بلوچ نے کہا کہ بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے ٹروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے جس میں تمام قومتوں کو شامل کیا جائے اس پر رانہ سناؤلہ نے کہا کہ صوبے کی سطح پر ٹروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بن سکتا ہے جس میں ہائی کوٹ کے ججز شامل ہوں اس میں بلوچستان ہی کے لوگ شامل ہوں رانہ سناؤلہ نے کہا کہ ٹروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کے لیے صوبائی حکومت کو کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بلوچستان کے مسائل کا حل پیش کرتے ہوئے جے یو آئی کے سینیٹر کامران متضا نے کہا بلوچستان کے مسائل حل کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں کو احترام دیں اور آئین کی آرٹیکل چار کے مطابق جو کریں وہ قانون و انصاف کے تحت ہونا چاہیے اپتر مینگل صاحب جو ایم اے ہیں اور انہوں نے جب خلف اٹھایا اسمبلی کی رکنیت کا تو پاکستان کے آئین سے وفاداری کا اظہار بھی کیا تو اس کا مطلب ہے وہ آئین کو تو مانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جی میں نے آپ کے ساتھ کسی اجلاس پر نہیں بیٹھنا ان کی کوئی ناراضگی یا ان کی کوئی خفگی ہوگی تو ہمیں ان کو راضی کرنا چاہیے ان کی بات اگر وہ نہیں سنانا چاہتے تو پھر بھی سننی چاہیے پہاڑ والے جو ہیں ان کو چھوڑ دینا کیونکہ پہاڑ والے تو نہ مذاکرات کے لیے وہ تیار ہے نہ ہی حکومت ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہے دیکھیں یہ میرے خیال میں صوبائی لیول پہ اس کا بننا اور جو ہائی کورڈ کے ججز ہیں ان میں اس وقت بھی ایسے ججز ہیں کہ جو اپنی رائے میں بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں اور بلوچستان کے ہی لوگ اس میں شامل ہونے چاہیے اس میں کسی اور جگہ سے لوگوں کو شامل کرنا جو ہے وہ کرینے کیاس نہیں ہوگا تو صوبائی سطح پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بنانے کے لیے صوبائی حکومت کو تو نہ وفاق کی اجازت کی ضرورت ہے نہ یہ ریزولوشن بیجنے کی ضرورت ہے صرف وہاں پہ لوگوں کو اعترام چاہیے اور انفورسمنٹ چاہیے آرٹیکل فور کی کہ میرے ساتھ جو کچھ کرنا ہے قانون کے مطابق ہے مشیر اطلاعات خیب پختنخواہ بیرستر سیف نے کہا ہے کہ جس طرح جلسہ ملتری کیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی اس پر خوش نہیں ہے وہ چاہتے تھے کہ جلسہ بائیس اگس کو ہو جو صورتحال آزم سواتی اور دیگر ملاقاتیوں نے بتائی بانی پی ٹی آئی نے اس پر فیصلہ کیا آج بانی پی ٹی آئی سے ملقات کرنے والے بیرستر سیف نے پروگرام آج شہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے نو مائے کی تحقیقات سے متعلق کہا کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی ہدایات کے مطابق انہیں دوبارہ خط لکھیں گے اگر ہائی کورٹ نے پھر انکار کیا تو یہ ہم خود انکواری کروائیں گے راہنما پی ٹی آئی شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ انہیں آٹھ ستمبر کے جلسے کی آرگنائزنگ کمیٹی سے باہر رکھا گیا ہے جلسہ ناکام ہوا تو وہ ذمہ دار نہیں ہوں گے شیر افضل مروت نے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت ملے گی سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش تھے نشیبی علاقے اور دیہات زریاب آگئے ہیں مختلف شہروں میں بارش کا پانی اب تک نہیں نکالا جا سکا اس پر بات کرتے ہیں تھرپاکر میں نمائندہ جیو نیوز عبدالغانی بجیر ٹنڈو آدم میں عبدالرزاق میمن شہداد پور میں آیاز ڈاہری بدین میں اجاززائی اور تھٹا میں شاہد صدیقی سے جی بلکل تھرپاکر کے مختلف علاقوں میں گوشتہ چوبیس گھنٹوں سے تیز ہوا کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران محکمہ موسمیت کے مطابق مٹھی شہر میں ایک سو بیس میلی میٹر تک بارشی ریکارڈ کی گئی ہے جس کی وجہ سے اس شہر کا جو نشیبی علاقہ سران کانونی ہے وہ مکمل طور پر پانی کی لپیٹ میں ہے یہاں پر موجود ہے ایک فیملی اس سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کن مشکلات کا شکار ہے چار دنیا ہوگے کھانا نہیں ملے چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ لے جائے بیٹھا یہ ہمارے گھر سارے بڑھ جائے پانی میں جی بلکل گزشتہ تینوں سے پڑھنے والی بیشتر علاقوں میں مسلح دار بارش نے تباہی مچا دیئے کچھ سلا کے جہاں پر سلا بھی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جبکہ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے سڑکے طالب کا منظر پیش کر رہی ہیں اسی طرح ہم اگر ٹنٹو آدم کی بات کریں تو ٹنٹو آدم میں روڑی کے نال کو شکاو پڑھاتا تو پہلے سے پچاسے زیاد گاؤں وہ ڈوبے ہوئے تھے اوپر سے جو پڑھنے والی بارش ہے اس نے مزید تباہی مچا دیئے لوگ شدید پریشان ہیں مچھروں کی بوتا آتے ہیں جی بلکل تین روح سے مسلسل ہونے والی بارش جو ابھی تک بھی جاری ہے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے یہاں پر نشیبی علاقے زریاب آ چکے ہیں اور پانی گھروں میں بھی جا رہا ہے آئیے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ علاقے مکینوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے یہاں پر مچھر اتنے ہو گئے ہیں پانی نکلی نہ گھروں میں پانی آ رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ بارش کا پانی اب گھروں میں بھی داخل ہو رہا ہے بارشیں بھی مسلسل ہو رہی ہیں اب بتا رہے ہیں کہ زیادہ بارشیں بھی ہوں گی جبکہ انتظامیہ کا کوئی کردار کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا ہے جن میں گلارچی روڈ قائدی آدم روڈ میران چوک شانواز چوک ڈیسی چوک سمیں جو ملہے کا اطراف کی سڑکیں ہیں وہاں بارش کا پانی کھڑا ہوا ہے اور اس کی نکاسی نہ ہو سکی ہے شیریوں کا کہنا ہے کہ بارش میں وقفے اور اس میں کمی آنے کے باوجود بھی زیادہ انتظامیہ کی جانب سے پانی کے نکاسی کا عمل شروع نہ کیا جانا نکلے دوری حذیت کا باعث بن رہا ہے جی تھٹا اور گردو نوہ کے علاقوں میں صبح سے ہونے والی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے اور اس وقت بھی شہر اور گردو نوہ کے جو علاقے ہیں ان میں مصلہ دار بارش کی ہو رہی ہے جس کے نتیے میں نشیبی علاقے ہو سمیت جو شہری علاقے ہیں وہاں پر پانی جمع ہو گیا ہے تھٹا کا شائع بازار کا شیخ مرید جوگ جو ہے وہاں پر کئی کئی پٹ پانی جمع ہو گیا ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں آج صبح سے ہلکی اور دیز بارش یاری ہے مسلسل بارش کے باعث سرکل پر ٹرافک کے روانی متاثر رہی محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں سب زیادہ بارش گلشن حدید اور سرجانی میں بیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی کراچی میں جمرات کی صبح سے ہی بارش کا سلسلہ رہا گلشن اقبال سوراب کورٹ گلشن مہمار ایسین آباد نورت نازم آباد نازم آباد ملید ائرکورٹ گروہ مندر آئی ایج انڈیگر روڈ قائد آباد اور گلستان جہور سمیت مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی محکمہ موسمیات کی اب تک کی آداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ بارش گلشن حدید اور سرجانی میں بیس میلی میٹر جبکہ قائد آباد میں پندرہ میلی میٹر ریکارڈ کی گئی شہر میں بارش تو زیادہ نہیں ہوئی اور آئی ایج انڈیگر روڈ سمیت مختلف شہراؤں پر ٹریفک سسربی کا شکار رہا محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں 30 اگز تک بارشوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہ سکتا ہے جبکہ مختلف علاقوں میں اس دوران موسادار بارش بھی ہو سکتی ہے کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر انیبہ زمیشہ کے ساتھ کرن خان جیو نیوز کراچی نیپرا نے کراچی کے لیے بجلی فی یونٹ تین روپے نو پیسے مہنگی کرنے کی کے الیکٹرک کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے فیصلہ کے الیکٹرک کے حق میں ہوا تو سارفین پر سات ارب روپے کا اضافی مالی بوجھ پڑے گا دوران سمات سارفین نے بجلی مہنگی کرنے کی مخالفت کی کہا کہ الیکٹرک نیشنل گریٹ سے نو روپے چار پیسے فی یونٹ بجلی لیتی ہے اپنی بجلی 28 روپے تین پیسے یونٹ میں بناتی ہے کیوں نہ کئی الیکٹرک اپنے پلانٹ بند کر کے ساری بجلی نیشنل گریٹ سے حاصل کرے جماعت اسلامی کے نمائندے نے مطالبہ کیا کہ کراچی والوں کی جان کئی الیکٹرک سے چھڑوا کر شہر کو نیشنل گریٹ سے بجلی دی جائے کورنگی اسوسییشن آف ٹریڈرز اور کراچی چیمبر آف کومرس انڈ انڈسٹری نے بھی بجلی مہنگی کرنے کی مخالفت کی کہ الیکٹرک نے بجلی کے قیمتوں میں اضافہ جولائی کی فیول پرائس ایجیسمنٹ کے تحت مانگا ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی اور اس کی سرپرست جماعت راشتریا سوائم سیوکس سنگ کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں راشتریا سوائم سنگ نے بی جے پی قیادت کے مستقبل پر غور کرنا شروع کر دیا ہے دونوں جماعتوں میں اختلافات مئے میں سامنے آئے جب بی جے پی کے صدر نے کہا کہ ان کی جماعت کو اب آر ایس ایس کی مدد کی ضرورت نہیں اس پر آر ایس ایس بہت ناراض ہوئی جو ہندوستان میں خود کو ہندو طوا کا چیمپئن سمجھتی ہے آر ایس ایس کی ملک بھر میں تیہتر ہزار شانخے ہیں انیس سو اٹالیس میں گاندی جی کے قتل کے بعد اس پر پابندی لگا دی گئی تھی جس کے بعد آر ایس ایس نے بانی پی ٹی آئی نے آج اڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماک کے دوران جیو نیوز سمیت چار نیوز چینلز کے ریپورٹرز کو باہر رکے جانے پر جج سے احتجاج کیا کہا یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے صحافیوں کو کوریچ سے روکا جا رہا ہے جیل انتظامیہ نے مرضی کے پانچ صحافیوں کو اندر بلائے باقی باہر ہیں بانی کے احتجاج کے بعد عدالتی ہدایت پر دیگر ریپورٹرز کو کمرے عدالت میں آنے کی اجازت ملی بانی پی ٹی آئی اس موقع پر صحافیوں کی طرف آئے اونچی آواز میں پوچھا جیو آیا ہے جیو نیوز کی ریپورٹر شبیر ڈار کو دے کر بانی پی ٹی آئی مسکرائے اور ہاتھ ہلایا کہا ہاں اب صحیح صحافی کمرے عدالت میں آئے ہیں آج دو صحافیوں نے جیل ٹرائل کی کوریچ میں رکاوتوں سے متعلق عدالت میں درخواست بھی جمع کرائی سی پیک ایک طویل مدتی منصوبہ ہے جس کی وجہ سے معاشی کنیکٹیوٹی ہوگی جو پورے خطے میں جامع ترقی کو ممکن بنائے گی اسلام آباد میں صحافیوں کو ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے کہا ہے کہ سی پیک کے باعث دوانائی انفرسٹرکچرز، سنت سازی اور ملازمتوں کی پیداوار میں مدد ملے گی پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکیٹری جنرل رانہ مجاہد کا کہنا ہے کہ انہوں نے کھلاریوں اور فیزیو کی یورپ میں سیاسی پناہ لینے کی درخواست والی بات اطلاع پر کہی تھی پاکستان ہاکی ٹیم کے تین کھلاری مرتضی یاکوب، احتشام اسلم، سینٹر فارورد عبد الرحمن جونئر اور ٹیم کے فیزیو ڈاکٹر وقاس نے یورپ میں سیاسی پناہ کی درخواست دی ہے یہ بات پی ایچ ایف کے سیکیٹری رانہ مجاہد نے ایک پریس کانفرس میں کہی ان کا کہنا تھا کہ کھلاریوں پر پابندی لگا کر پاسپورٹس کینسل کرنے کے لیے وزارت داخلہ سے رابطہ کریں گے لیکن دوسری جانب کھلاریوں کے ذرائع نے جیو نیوز کو بتایا کہ سیاسی پناہ لی نہ درخواست دی نیشنز کپ کھیلنے کے بعد پانچ میچز کھیلنے کے لیے یورپ گئے اس کے بعد ان کلب نے ان سے مزید محایدہ کیا اور کہا کہ انہیں آرزی رہائشی کارٹ بنا کر دیں گے کھلاری یورپ میں کوئی اور ملازمت نہیں کر رہے بلکہ ہاکی کھیل رہے ہیں اور ان کھلاریوں کو بیلون ملک سلپ ہونا ہوتا تو یہ کام پہلے بھی کر سکتے تھے بغیر ڈیلی الاؤنس پاکستان سے کھیلے جن کے پیسے تاحال نہیں ملے اپنے بہتر مستقبل کے لیے وہ یورپ گئے ایشن ہاکی چیمپنز ٹروفی میں ادم دستیابی کے لیے کھلاریوں نے فیڈیشن کو آگا کر دیا تھا کھلاریوں کی جانب سے سیاسی پناہ لینے کی تردید کے بعد رانہ مجاہد نے جیو نیوز کے اس تفصال پر بتایا کہ کھلاریوں کے یورپ میں سیاسی پناہ لینے کی بات اطلاع ملنے پر کہی گئی تھی جب ثبوت ملیں گے تو وہ بھی پیش کر دیں گے